ہیلو اور اسلام علیکم ویلوگ اور آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہے ویٹ لاؤس پہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بریک فاسٹ کے کیا آپشنس ہو سکتے ہیں آپ کے پاس جب آپ ویٹ لاؤس کی چڑنی میں ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویٹ لاؤس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نین کرم پانی جو ہے وہ ایک گلاس پینہ ہے اگر آپ چاہے تو اس میں ایپل سیجر ویڈنگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون تی سپون یا ہاف تی سپون جتنا آپ کی باڈی برداشت کر سکتی ہے جتنا آپ کو ٹیسٹ مناسب لگے اس حساب سے ویسے تو ون ٹیبل سپون کھا جاتا ہے لیکن میں نے میرے لیے ون ٹیبل سپون بہت ہی زیادہ ان بیئرابل ہے میں اتنا اس لیول کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے کنزیوم نہیں کر سکتی تو میں نے اس کی کونٹیٹی کم کر دیتی لیکن کونٹیٹی کم کرنے کے بعد بھی وہ آپ کو اثر کرے گا تو آج میں آپ کو پتاؤں گی کہ آپ بریک فرسٹ میں کیا کیا آپشنز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور ایک ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی بیسے تو ویٹ لوجز میں آپ پانی پینے کے بعد آپ بوائل ایک کھا سکتے ہیں آپ آملیٹ کھا سکتے ہیں کیونکہ ایک ریچ ان پروٹین اور جب آپ ایک کا میل استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے فلفل کرتے آپ کی سٹسپیکشن اور آپ کو آپ کی سٹسپیکشن آپ کو سٹی ویڈاوٹ ایٹنگ تل یور لانچ تائم تو یہ بہت ایک اچھی امپورٹن چیز ہے کہ اگر ایک بریک فرسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ہے دوسری کہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپریئنس شیئر کر رہی ہو آپ اوٹ میل بھی کھا سکتے ہیں سبھ سمکین میٹا نہیں کیونکہ ہم نے ایکسپری شیئر کٹ ڈاؤن کرنی ہے تو بہرحال آج جو میں بنا رہی ہوں وہ بنا رہی ہو سپینچ اوملیت اور اس کے لئے بہت سیمپل ریسیپی ہے گھر کی چیزیں ہو جائیں گی اور یہ بہت ہی یمی اور دلیشیس بنتا ہے کیونکہ ہم لوگ نے کبھی امیجن دریافتی ہے یہ میری اپنی جاتی رہ سکی ہے تو اس میں میں کیا کروں گی میں لوں گی اس میں اگز سپینش اور اگر آپ کے پاس مشروب ہیں آپ ڈال سکتے ہیں کیپسکم ہیں وہ ڈال سکتے ہیں بیل پیپر ہے وہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو انگریڈنز اپنے احساب سے اچھے لگتے ہیں اس وقت جو میرے سپینش اور مشروب ہیں اور میں نے اس میں انیان اور چلیز بے اٹھکی ہیں کیونکہ چلیز مجھے بہت پسند ہے اور چلے رسپی کی طرف اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کس طریقی سے بنائیں گے سپینش اوملیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں سپینش 3 سے 4 پتے یعنی سائز کے کافی ہیں ہماری ریسپی کے لیے اور اس کو ہم کریں گے فائنلی چاپ ٹھوڑا سا بڑا بھی رکھ سکتے آپ لیکن میں فائنلی چاپ رہی ہوں جس طرح سے یہ جلدی گل بھی چاہے اور اس کا فلیور بھی برقرار رہے اور اس کو اب ہم سائیٹ میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ ہمارے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے مشروم کیوپس کی شکل میں جو ہے اسے آپ کٹ لیں گے آرام سے سمال کیوپس کافی ہیں اور اس کو بھی اب ہم نے رکھ دیا ہے سائیٹ میں اس کے بعد میں نے ایک پیاز لی ہے چھوٹے سائز کی اور یہ میں صرف ہاف پیاز جو ہے جو ریگلر ریڈ انھیان ہوتی ہے وہ گئی ہیں گرین چیلی یہ بہت ہی تیز اور ٹھیکی ہیں تو آپ اپنے حساب سے لی ریسیپی کی طرف اوملک کی تو اس کے لیے میں لیے دو ایگز میڈیم سائز کے اس میں میں ڈالوں گی نمک سالٹ ہزبز آئے گا اور اس میں میں ڈال ری ہوں پیسی بھی لال مرچ ہزبز آئے گا اور تھوڑڑی سے چھئری فلیکس کیونکہ اس سے بھی جو ہے ایک فلیور آتا ہے جو کہ بہت ہی مزیگا آتا ہے کیونکہ میں نے گرین چلی زیادہ ڈالی بھی ہیں تو اس لیے میں ریڈ چلی بہت بس خوشبو کے لیے رال رہی ہوں بس چلی فلیکس کا ایک ٹیکسٹر ہوتا ہے اس کے لیے لیکن ہم نے گرین چلی کافی ساری یوز کی مہین بہت تیز ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پر کم ڈالی ہے اب ہماری جو بھی کٹنگ تھی ویجی ٹیبلز کی وہ سب ہم سب سے پہلے میں سپنیش ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد مشروما اور پھر انیان این چیلی اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اگ خل طرف لگ گیا ہے اور بس یہ ہمارے بیٹر ہو گیا ہے تیار اوملیٹ کے لیے اور اب ہمیسے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے آپ اس میں اولیو لیں گے ہاف ٹی سپون یا میکسیم میکسیم ون ٹی سپون جیسے کہ آپ نے دیکھے کہ بہت تھوڑا سا اویل لیا ہے اور اس کے اندر میں اپنا جو بیٹر ہے اوملیٹ اور یہ سارے بیٹر کو اچھے سام پھیلا دیں گے spread کر دیں گے throughout the fry pen اور اس کو اپنا چھوڑ دوں گی ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے کہ اچھے سے کوک ہو جائے اب جیسے کہ یہ کوک ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کی سائی چینج کرنی ہے اور سائی چینج کرنے کے بعد ایک منٹ اور کی اچھے سے کوک ہو جائے ایگ ہمارا اور اور بیٹر ہے جی تو ہمارا یہ اوملیٹ ہو گیا ہے بلکل تیار رید سرف جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ سپینیش مشرویمز ویجی نیزو میکنی پہل حجورو برشویمز حجورو بشکو جیسے پہل جیسے پہلے جیسے پہلے جو جاتیست جیسے پہلے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کو ریگولر فارم میں لے کرانا ہے جب وہ ریگولری کھام کرے گا تو آپ کا ویٹ لوس آرام سے ہوگا مطلب نہ لوس ہوگا نہ گین ہوگا لیکن آپ ایک ہلتی لائف سائل کی طرف آجیں گے آپ کی باڈی کا جو سٹرکچر ہوگا وہ بھی ایک ہلتی اور سمارٹ ہو جائے گا ایسا ایسا کر کے ہوگا ایک دن میں دو دن میں یا ایک ہفتے میں کچھ نہیں ہوتا آپ کے اس کے لئے بہت امپورٹن ہے کہ آپ کی کمیٹمنٹ کہ کس طرح سے کتنے زیادہ آپ چیزیں فالو کر رہے ہیں اور کتنا جلدی آپ ان چیزوں کو ایڈاپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویٹ لوس کے لئے جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے وہ ہے پانی پانی بہت زیادہ پینا ہے اور پلیس بھوکے نہیں رہنا ہے اگر آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں یا آپ ایک ہیلتی لائف سٹائل کی طرف ہیں تو آپ نے ویٹ لوس کے لئے کبھی بھی کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے آپ نے کبھی بھی بھوکا نہیں رہنا آپ کی باڈی کو 3-5 میلز کی ضرورت ہوتی ہے 3 پروپر میلز اور اس کے علاوہ سنیکس تو یہ چیزیں آپ نے انٹیک رکھنی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی ہیلتی اور سمارٹ ہو جائے چلے میں رکھتی ہوں آپ کو یہ ٹرائی کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے اور یہ میرا میں ایک ہفاری دراست 셋 جیسے کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے مانے میں میں دکھت ہوںenderu کیا کر masala بہت بہت بک ہم سکستی کے مہنے میں اور ہو какаяasing ہم جیسے کہ آپ چلے میں میں دیکھ سکتے ہیں میں نے سپینش کو پالک کو بہت زیادہ پکایا نہیں ہے اس کا کلور چینج نہیں ہوا ہے یہ صرف جو اوملیٹ کے اندر جب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تو یہ انگریڈینٹس صرف سلائٹلی کوک ہوئے ہیں بہت ہی سلائٹلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے وائٹیمنز سارے منرلز اور سارے جو بھی پروٹین اور نویٹریشن ویلیوز جتنی بھی اس کے اندر برکارہ رہے ہیں اور اب میں جب کھاؤں گی اسے تو یہ ساری چیزیں میری باڈی میں جائیں گی اور یہ سب اپنا کام کریں گی تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا اس کے علاوہ اس کے اندر کارپ اس میل میں میرے پاس کارپ نہیں ہیں تو یہ بھی ایک اچھا فائدہ ہو گیا کہ میرا جو میل ہے یہ رچ ان پروٹین ان فائبر ہے اگر آپ ویٹ لاؤس کے جرنی میں ہیں تو آپ اگر ایسے فوڈز کھائیں گے جو رچ ان فائبر ہوں تو آپ کا جو میٹابولیزم ہے وہ جلدی بوسٹ کرے گا یعنی کہ فاسٹ ہوگا آپ کا میٹابولیزم انکریز ہوگا اور اس کے علاوہ جو آپ کا ویٹ لاؤس ہے وہ بہت جلدی ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ویٹ لاؤس کے لیے جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ٹیکس دی تھی کہ آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ جتنی بھی ٹاکسن وغیرہ کی جو چیزیں آپ کے باڈی کے اندر ہیں وہ ساری جو ہے ڈرین ہو جائیں گے فلش آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ کی باڈی ڈی ٹاکس ہوگی اس کے علاوہ پورشن کنٹرول کا جو آسان طریقہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور اپنی کیلوریز کاؤنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایپ کوئی بھی ایپ جو ہے آپ گوگل سٹور یا ایپل سٹور سے جو آپ نے پورے دن میں جو بھی میل کھایا ہے وہ آپ نے اس میں لگ کرنا ہے نورمال باڈی ویڈاوٹ ایکسرسائز کی میں بتا رہی ہوں ویڈاوٹ ایکسرسائز جو نورمال باڈی ہے صبح سے اٹھنا اور چلنا پھرنا جو نورمال ریگولر کھام ہوتے ہیں اس میں تکریباً 2,000 کالوریز ایک ہیمین باڈی کو ایڈلت ہیمین باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اپنا ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں پر دیو ہمارے پر بہترین کلوریز پر دے پر کرش ٹائٹنگ بے یا فاسٹنگ بے بلکل مچایے کیونکہ اس سے آپ کی باڈی کو ہوتا ہے نکسان آپ ایسی پورشن کنٹرول کریں اس طرح کی جو ہے مل اپنے لیے جو ہے چوز کریں جو آپ کی باڈی کے لئے ہلتھی بھی ہو اور آپ کا وےڈ گین میں مدد بلکل مینا کریں جیسے کہ کہ اگر آپ کو یہ جو آج اومنیت میں نے شیئے کیا یہ آپ روز بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک بیننس ہے پروٹین اور فائبر کا کیونکہ اس کے اندر ویجیٹیبلز ہیں سپینش ریچن منرلز و ویٹیمنز اور اگ ریچن پروٹین اگر آپ بہت زیادہ ادیکتے ہیں کہ آپ کو روز پراتا ہی کھانا ہے تو میں آپ کا ادوائز کروں گی پراتا سے نکل کے آپ روٹی کی طرف پائیں اور جب آپ روٹی کی عادت آپ کو ہو جائے تو آپ پھوری روٹی کھاتے تو آپ کو شکش کریں کہ ڈابی روٹی گائیں صبح ناستے میں اور اگر آپ کی آدھی پہتے ہیں تو کوشش کریں model کہ کوارٹر روٹی پر جائے اور کوارٹر روٹی پر ہیں تو کوشش کریںke روٹی نہ ہو ناستے میں آپ دوپین میں کھا سکتے ہیں لیکن آپ کے جو سبا کو برایک فاسٹ ہونا چاہیے وہیرج ام پروٹین ہونا چاہیے تک کہ آپ کا جو میل ہے وہ ہلدی میل ہو سٹرونگ ہو اور پھر یہ آپ کو جو ہے نا فلفل کرے گا آپ کو بھوک دوبارہ نہیں لگے گی تقریباً دوپیر تک جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو اور زیادہ بھوک لگتی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے لیکن روٹی اگن بالکل آپ اوائٹ نہیں کر سکتے آپ ہاں ناشتے میں سے نکھال سکتے ہیں اور آپ دوپیر کو کھا سکتے ہیں آپ رات کو کھا سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ٹیپ اور آپ کو آپ کے لئے مدد کرے گی اور انشاءاللہ نیکس مور ریسیپی کے ساتھ میں آپ کو اور ٹیپس آپ کو شیئر کروں گی کہ آپ اور کیا کھا سکتے ہیں جیسے کہ آج کا میرا میل ہے یہ ہے سپینش مشروم اوملیٹ اور کپ ٹی اور ٹی میں ویڈاو شگر نہیں تھی سکتی کریں گے تو یقیی اس کے ساتھ میں ہی سکتے ہیں حیث میں دیکھوں میں تھی سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ میں دائیا تو ہی میٹھا ہے شکر کے ساتھ ہی لیکن میرے جو میل ہے اس کی جگہ میں نے کیا کیا کٹ ڈاؤن کیا کیا ہے کہ یہی کہ میں پراتھا یا روٹی جو کاربز ہیں وہ میں یوز کنزیوم نہیں کر رہی ہوں تو یہ چاہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے یہ ایک جو املیٹ ہے یہ میرے لیے انف ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ ٹرائے کریں اس وقت صبح کے تقریباً آٹھ بجے ہیں تو تقریباً ایک بجے سے پہلے آپ کو کوئی بھی بھوکنی لگے گی اتنا زیادہ رچ فائبر اور پروٹین ہے کہ یہ آپ کی ساری سیٹسپیکشن فلفل کرے گا لیکن اس دوران آپ خیال رکھتے ہیں کہ پانی آپ سے پیتے رہنے اور باقی جو آپ کا میل ہے وہ آپ چوہے ڈیزائن کر سکتے ہیں ہماری نیکس ٹپس ہے اوکے تو پہ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹپس کے سال جب تک کیلے ستے ٹیون اور کیپ وچنگ آر بلوگز تیکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی